آدھی رات کو آیا فکرہ انسان کو گصہ دراصل دوستو آپ کو بتائیں کہ ایپیسوڈ میں ایک ٹاسک واتا لائی فیڈ میں جہاں پر پوجہ نے آڈیشن لیے تھے گھر والوں کو الگ الگ کیریکٹر کا انہوں نے کتاب دیا تھا ایسے میں دوستو جنتا کا فیصلہ آیا اور پوجہ کا جو بھی کیریکٹر ڈیسائیڈ کرنے والی کاسٹنگ تھی وہ بلکل غلط ثابت ہوئی اور گھر میں صرف بیسک راشن ہی آیا پوجہ کی کمی کی قرن ایسے میں دوستو آپ کو بتا دے کہ ابھیشیک ملہان اس پر بھی زیادہ چلائے نہیں نہ ہی گصہ ہوئے پوجہ میڈم کے ڈیسیزن پر اور وہ کافی زیادہ کام تھے لیکن گھر میں کم راشن آیا تھا تو دوستو آپ کو بتائیں پوجہ بھٹ نے انڈے باتنے شروع کیے تو دوستو وہ بی بی کا جیہ آبیناش انڈوں کے لیے مر گئے اور بولے گی ہم ایسے انڈے لیں گے ہمیں جادہ دو یہ کرو تو دوستو ابھیشیک کو کافی زیادہ اس بات پر گصہ آیا گھر میں اس بات پر آگیومنٹ بھی ہوئی اس کے بعد دوستو فکرہ انسان بات رومیڈیا میں الویش آدہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے نظر آئے جہاں پہ فکرہ انسان کو گصہ آ گیا اور کہا کہ یہ سالے انڈے کے لیے ایسے مڑتے بھائی میں تم کو سارے انڈے دے دیا میرے اور بولا کہ سارے تم ہی کھالو مجھے نہیں کھانے بھائی انڈے یہ کیسی حرکتیں کرتے ہیں چیپ کہیں کے تو دوستو ابھیش آدہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ گھر ایسا ہی آپ کیا ہی کرے میرا خود کا ان کو دیکھ دیکھ کے دماغ خراب ہو رہا ہے تو دوستو کل ملا گیا ابھیشیک ملان کو کافی زیادہ گصہ آیا ہے اور وہیں دوستو آپ کو بتاتے ہیں منیشہ رانی بھی رونے لگ گئی تو ابھیشیک نے کہا تو کیوں رو رہی ہے تو منیشہ نے کہا تاکہ پوجا میم نے ہمیں ہیروین نہیں بنایا تو دوستو ہمیں ایلویش آدہ فکرہ انسان ہسنے لگ جاتے ہیں لیکن دوستو فکرہ اور ایلویش کو کافی زیادہ گصہ آ رہا ہے گھر والوں کے اوپر کیونکہ آج انہوں نے کافی زیادہ گندی حرکت کی ہے راشن کو لے کر آپ کو کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں بتائیں سبسکرائب کریں دیکھو دیکھو